جیل سے سی ایم کو دھمکی بھرے فون معاملے میں گریہ راج منتری جواہر سنگھ بیڈھم کا یہ پورا جو سامنے آیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سامنے آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے راجستان کے مکہ منتری بھجنلال شرمہ کو جان سے مارنے کی دھمکی معاملے میں کارواہہ قدیشہ کیلاش پرسات جہر بیہار اور جیل مکہ پرہری عودیش کو نلمبت کر دیا گیا ہے معاملے میں ایس پی رنجیتا شرمہ نے بتایا ہے کہ جیل سے سرچ آپریشن کے دوران دس موبائل فونز برامت کیے ہیں دھمکی بھرا فون جیپر کنٹرول روم سے ہی آیا ہے مل رہی جانکاری کے مطابق دھمکی دوسہ کے سالہ واس کے وششت جیل سے دی گئی ہے اور جانکاری کے مطابق دھمکی دینے والے کا نام جو ہے وہ نیمو بتایا جا رہا ہے وہریب کے عاروپ میں جیل میں بند ہے اور وہاں دارجلنگ کا رہنے والا ہے ایسا بھی یہ جو تتھیں ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں سیم بھجلال شرمہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے آروپی نیمو سے پولیس پوچھتاج کر دی ہے اور پولیس نے دھمکی دینے والے فون کو بھی برامت کر لیا ہے اس کے علاوہ جیل میں کافی آپتی جنک سامگری بھی ملنے کی سوچنا سامنے آئی ہے ادھر جائپور پولیس کمیشنر بیجو جوڈف جو سیف کے سپیویجن میں جانچ چاری ہے پولیس نے دھمکی دینے والے فون کو برامت کر لیا ہے اور جیل میں کافی آپتی جنک سامگری بھی ملنے کی سوچنا پائے گئی ہے جائپور پولیس اور اسی شرنکھلا میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جیل سے سی ایم کو دھمکی بھرے فون معاملے میں گرہ راج منتری جواہر سنگھ بیڈھم کا بیان سامنے آیا ہے جواہر سنگھ بیڈھم نے مانا ہے کہ جیل سسٹم کو اور بہتر بڑھانے کی آوشتہ ہے گرہ راج منتری نے کہا ہے کہ نشرت روپ سے جیل میں سرکشہ بڑھانے کی آوشتہ ہے ساتھ ہی انہوں نے جیلیں کو لے کر ایک نیا جو میکنیزم ہے بنانے پر چرچائیں کی ہے کیا کچھ کا حیاء ہے آپ کو سناتے ہیں جیلوں میں سرکشہ اور بڑھانے کی آوشتہ ہے مانیے سی ایم صاحب اور ہم سبھی ایک نیا میکنیزم بنانے کی چرچہ کر رہے ہیں جس صرف رہے نے جس ویکتی نے فون سے مانیے مکہ منتری جی کی گولی سے اڑانے کی بات کہی تھی ہماری پولیس نے تورت کاروائی کی اس کو گرفتار بھی کیا اور سمبندت جو جیل کے ادھکاری ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی کی گئی تھے جانچ کے لیے کہا گیا ہے جانچ ہوگی اور نشت روپ سے اپرادی کوئی بیوہ اس کو بخصا نہیں جائے آمین